اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ سَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِيبَ اللَّهِ السلام علیکہ یا سیدی نبی اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا سیدی نور اللہ سبحانہ ربکہ رب العزتی اما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین و السلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حووہ علیہ السلام نہائیتی آرام و چین کے ساتھ جنت میں رہتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ جنت کا جو پھل بھی چاہو جو نیمتیں بھی چاہو بے روک ٹوک سیر ہو کر تم دونوں کھا سکتے ہو مگر صرف ایک درخت کا پھل کھانے کی ممانعت تھی کہ اس کے قریب مت جانا وہ درخت گہوں کا تھا چنانچہ دونوں نے اس درخت سے مدت دراز تک بچتے رہے لیکن ان دونوں کا دشمن ابلیس برابر تاک میں لگا رہا آخر اس نے ایک دن اپنا وسوسہ ڈال ہی دیا تھا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ تم دونوں کا خیر خواہ ہوں اللہ تعالیٰ نے جس درخت سے تم دونوں کو منع کر دیا تھا وہ شجرات الخلد ہے یعنی جو اس درخت کا پھل کھائے گا وہ کبھی جنت سے نہیں نکالا جائے گا پھر حضرت حویٰ علیہ السلام نے اس شتانی وسوسہ کا شکار ہو گئی اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس پر راضی کر لیا اور وہ نہ کہاں غیر ارادی طور پر اس درخت کا پھل کھا گئے اور آپ نے اپنے اجتحاد سے یہ سمجھ لیا تھا کہ واقعی ہرگز ہرگز نہیں تحریمی نہیں تھی ورنہ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہوئے ہرگر ہرگر اس کا درخت کا پھل نہ کھاتے کیونکہ نبی تو ہر گناہ سے معصوم ہوتا ہے برحل حضرت آدم علیہ السلام کے سے اس سلسلہ میں اجتحادی خطا سرزد ہو گئی اور اجتحادی خطا معصیت نہیں ہوتی لیکن حضرت آدم علیہ السلام چونکہ دربارِ الٰہی میں بہت مقرب اور بڑے بڑے درجات پر فائز تھے اس لیے اس اجتحادی خطا پر بھی موردِ اطاب ہو گئے فوراں ہی بھیشتی لباس دونوں کے بدن سے گر پڑے اور یہ دونوں جنت کے پتوں سے اپنا سطر چھپانے لگے اور اللہ رب العزت کا حکم ہو گیا کہ تم دونوں جنت سے زمین پر اتر پڑو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے دو خاص باتیں ارشاد فرمائی ایک تو یہ کہ تمہاری اولاد میں باز باز کا دشمن ہوگا اور ہمیشہ آپس میں انسانوں کی دشمنی چلتی رہے گی دوسری یہ کہ عمر بھر تم دونوں کو زمین میں ٹھہرنا ہے پھر اس کے بعد ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے چنانچہ قرآن پاک میں اس واقعے کو بیان فرمایا گیا ہے اللہ پاک فرماتا ہے تو شیطان نے جنت سے انہیں لگزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا اور ہم نے فرمایا نیچے اترو آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے اس ارشاد ربانی سے یہ سبق ملتا ہے جو انسانوں میں مختلف وجوہات کی بنا پر اداوتیں اور دشمنیاں چل رہی ہیں یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں لا کوشش کرو دنیا میں لوگوں کے درمیان اداورت اور دشمنی کا خاتمہ ہو جائے مگر کیونکہ یہ حکم خداوندی کے باعث ہے اس لیے یہ اداوتیں کبھی ہرگز ختم نہ ہوں گی کبھی ایک ملک دوسرے ملک کا دشمن ہوگا کبھی مزدور اور سرمایہ کار میں دشمنی رہے گی کبھی امیر غریب کی اداوت زور پکڑے گی کبھی مذہبی و لسانی دشمنی رنگ لائے گی کبھی تہذیب و تمدن کے باہمی تکراؤں کی دشمنی ابرے گی کبھی ایمانداروں اور بائیمانوں کی اداوت رنگ لائے گی الگر دنیا میں انسانوں کی آپس میں اداوت دشمنی کا بدار ہمیشہ گرم ہی رہے گا اس لیے لوگوں کو اس رنجیدہ اور قبیدہ خاطر ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اور نہ اس اداوت اور دشمنی کو ختم کرنے کی تدبیروں پر غور و خوض کر کے پریشان ہونے سے کوئی فائدہ ہے کیونکہ جس طرح اندھیرے اجالے کی دشمنی آگ اور پانی کی دشمنی گرمی اور سردی کی دشمنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی ٹھیک اسی طرح انسانوں میں آپس کی دشمنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے ہی فرما دیا تھا ایک انسان دوسرے کا دشمن ہوگا حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے زمین پر آنے کے بعد تین سو برس تک ندامت کی وجہ سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا اور روتے ہی رہے روایت ہے کہ اگر تمام انسانوں کہ آنسو جمع کیے جائیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے خوفِ الہی سے زمین پر گرے ہوئے آنسو اللہ کی بارگاہ میں کہیں زیادہ درجہ رکھتے ہیں اگر تمام انسانوں اور حضرت دعود علیہ السلام کے آنسو کو جمع کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو ان لوگوں سے زیادہ ہیں بعد روایت میں ہے کہ آپ نے یہ پڑھ کر دعا مانگی اے اللہ میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتا ہوں تیرا نام برکت والا ہے اور تیری بزرگی بہت ہی بلند ہے اور تیرے سوا کوئی مابود نہیں میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے تو مجھے بکش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہوں کو بکش دے ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا ربنا ظلمنا انفوسنا واللم تک فی اللہنا و ترحمنا لنا کوننا من الخاسرین پڑھا اے ہمارے رب پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اگر تُو ہمیں رحم فرما کر نہ بکشے گا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اے اللہ تیرا بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہو مرتبہ کے تفیل میں ان کی بزرگی کے صدقے جو انہیں تیرے دربار میں حاصل ہے میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ تُو میرے گناہ بکش دے حضرت آدم علیہ السلام کے یہ دعا کرتے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفر فرما دی اور توبہ قبول ہوئی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کل میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کی بے شک وحی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا اسے معلوم ہوا کہ مقبولان بارگاہ الہی کے وسیلہ سے بھاکے فلان بجائے فلان کہہ کر دعا مانگنی جائز ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ دسویں محرم کو قبول ہوئی جنت سے نکلتے وقت دوسری نعمتوں کے ساتھ عربی زبان بھی آپ سے بھلا دی گئی اور بجائے اس کے سریانی زبان آپ کی زبان پر جاری کر دی گئی تھی مگر توبہ قبول ہوتے ہی پھر عربی زبان آپ کو عطا کر دی گئی حضرت آدم علیہ السلام کی خطا اجتحادی تھی اجتحادی خطا مسیعت نہیں ہے اس لیے جو شخص حضرت آدم علیہ السلام کو آسی کہے گا وہ نبی کی توہین کا مرتقب ہوگا اور دارہ اسلام سے خارج ہو کر کافر ہو جائے گا اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا عدب عطا کرے اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے ہمیں بادب بامل عاشق رسول بنائے اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی حق بات کہنے کی سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے گناہگار ہیں بدکار ہیں سیاہگار ہیں میرے مولا جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں یا الہی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کردے پوری عرضو ہر بے قصو مجبور کی جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کردے پوری عرضو ہر بے قصو مجبور کی آمین بجاہ نبی القریم الامین وآخر دعواهم ان الحمدللہ رب العالمین